اسلام علیکم نے کیا علاویت کرتے ہیں ہماری دعایں خوش رہیں بعد رہیں آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ریاکشن چینل تو میں ہوں گا سن ازا اور میں میں آزر بس تو ہل ہم جس ویڈیو پر ریاکٹ کرنے جا رہے ہیں یہ کسی گرلز کی بات ہو رہی ہے میرے خاصے ٹین گرلز ٹین کنٹریز تو آگے کچھ ٹائٹل ہندی میں ہے تو ہی پہل دیکھ رہے ہیں ویڈیو اس کے بعد دیتے ہیں اپنا ریاکشن تو پہلے ویڈیو سارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو دیکھ کر ان لوگوں کو بہت خوشی ہوگی جو کی بارڈر پار سے دلہنیا لانے کے خواب دیکھتے ہیں کیونکہ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کون سے دیش کی لڑکیاں بھارتی لڑکوں پر جان چڑکتی ہیں اور ان کے سپنوں کے راج کمار بھارتی لڑکیں ہی ہوتے ہیں تو اپنے دل کو تھام کر آج کا ویڈیو پورا دیکھ لیئے شاید اس لسٹ میں اس دیش کا نام بھی ہو جس دیش کی گوری نے آپ کے دل میں جگہ بنا لی ہو پاکستان ہمارے پڑوسی دیش پاکستان کے ساتھ ہمارے راجعنتی سنبند جیسے بھی ہو لیکن وہاں کی لڑکیوں کے دلوں میں بھارتی لڑکوں کی امیج کافی اچھی ہے ہمیشہ ہی بھارتی لڑکوں سے شادی کرنے کے لئے تیار رہتی ہیں پاکستانی لڑکیاں اس کے کئی ادھارڑ ہمیں اپنے آس پاس دیکھنے کو مل سکتے ہیں آپ کو گھٹنا یاد ہوگی جب ایک پاکستانی لڑکی ایک بھارتی لڑکے سے شادی کرنے کے لئے اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھارت بھاگ آئی تھی ان دونوں کی ملاقات سوشل میڈیا پر ہوئی تھی اور ان کا پیار ایسا پروان چڑھا کہ دلھن اپنے دلھے کی تلاش میں بورڈر پار کر کے بھارت آگئی ایک سروے کے نصار 45% پاکستانی لڑکیاں بھارتی لڑکوں سے شادی کرنے کے لئے تیار رہتی ہیں اس کا ایک بہت بڑا کارن کہ دونوں دشوان کلچر کافی کچھ ایک جیسا ہے جس کے وجہ سے لڑکیوں کو یہاں اڈجس کرنے میں زیادہ پریشانی نہیں ہوتی انہیں یہاں بھی اپنے گھر جیسا ہی فیل ہوتا ہے اس لئے پاکستانی لڑکیاں بھارتی لڑکوں سے شادی کرنا پسند کرتی ہیں تو اگر آپ بھی کسی پاکستانی خوبصورت لڑکی میں انٹریسٹڈ ہو تو آج ہی اسے شادی گل پروپوز کر ڈالیے جواب ہاں ہی آئے گا آگے بڑھتے ہیں تھائیلینڈ اس لسٹ میں اگلا نام ہے تھائیلینڈ کا دوستو تھائیلینڈ کا نام سنتے ہی آپ کی آنکھوں کے سامنے بینکاک اور خوبصورت بیچز کی پچر سا جاتی ہیں آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ تھائیلینڈ کی اکنومی میں انڈیا سے آنے والے ٹورسٹ کا بہت بڑا یوگدان ہے یہاں ہر سال لاکھوں بھارتی ٹورسٹ آتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے کی ہی ایک سر وکیا جاب تھائیلینڈ کی 48.32% لڑکیاں بھارتی لڑکوں سے شادی یا ڈیٹ کرنے میں انٹریسٹڈ رہتی ہیں یہاں تک کہ کئی لڑکیوں نے بتایا کہ وہ بھارتی لڑکوں کو ڈیٹ بھی کر چکی ہیں اور آگے چل کر بھارتی لڑکوں سے شادی کرنے کے لئے بھی تیار ہیں آگے بڑھتے ہیں USA اماریکہ اس لسٹ میں اگلا نام چوک آنے والا ہے بھارتیوں کے فیوریٹ دیش اماریکہ کا ہے ہر بھارتی یوہ اماریکہ جا کر وہاں کی لڑکی سے شادی کر کے گرین کارڈ لینے کا سپنا دیکھتا ہے اور آپ کو جان کر حرانی ہوگی کہ اماریکہ کی 49% لڑکیاں بھارتی لڑکوں سے شادی کرنے یا انہیں ڈیٹ کرنے کے لئے تیار رہتی ہیں اس کا سب سے بڑا کارن ہے کہ اماریکہ لڑکیاں بھارتی لڑکوں کو وشواہس کے لائک مانتی ہیں بلیویبل مانتی ہیں ٹرسٹیبل مانتی ہیں انہیں لگتا ہے کہ اماریکہ کے لڑکے فیتفل نہیں ہوتے جبکہ بھارتی لڑکے پورے جیون بھر اپنے پارٹنر کا ساتھ نبھاتے ہیں اس لئے زیادہ تر اماریکن لڑکیاں بھارتی لڑکوں سے شادی کرنے کے لئے تیار رہتی ہیں اسی لئے ہی انڈیا سے اماریکہ جانے والے زیادہ تر لڑکے شادی کر کے وہی بس جاتے ہیں ملیشیا اس لسٹ میں اگلا نام ہے ملیشیا کا ویسے تو یہ ایک اسلامی کنٹری ہے لیکن یہ ایک بہت ہی تیزی سے ڈیولپ کرنے والی کنٹری ہے مسلم کنٹری ہونے کے باوجود بھی یہاں باؤدھ اور ہندو لوگ بھی بڑی تعداد میں ملتے ہیں ملیشیا بھارت کے ساتھ اپنے رشتے صدھارنے کے لئے کافی زیادہ کوششیں کر رہا ہیں یہاں کے لڑکیاں بھی بھارتی لڑکوں کو کافی زیادہ پسند کرتی ہیں ایک سروے میں لگ بگ 49.81% لڑکیاں بھارتی لڑکوں کے ساتھ شادی کرنے یا انہیں ڈیٹ کرنے میں انٹرسٹ رکھتی ہیں اس کا کارن ہے کہ ملیشیا لڑکیاں بھارتی لڑکوں کو کافی لائل اور اماندار مانتی ہیں انہیں زندگی بھر ساتھ نبھانے والا ساتھی مانتی ہیں اسی لئے ملیشیا لڑکیاں بھارتی لڑکیاں بھارتی لڑکوں کو اپنے سچے جیون ساتھی کے روپ میں اپنانے کے لئے ہمیشہ تیار رہتی ہیں اگلا نام ہے ویتنام کا اس لسٹ میں اگلا نام ویتنام کا ہے دکشنپورو ایشیا کا خوبصورت دیش یہ دیش بھارت کے ساتھ اچھے سمبندوں کے لئے جانا جاتا ہے دونوں دیشوں کے کلچرل اور آرتھک سمبند سادھیوں پرانے ہیں اب یہاں کے لڑکیاں بھی ان سمبندوں کو اور مضبوط بنانے میں مددگار ہو رہی ہیں توکہ یہاں کے لڑکیاں بھارتی لڑکوں کو کافی زیادہ پسند کرتی ہیں یہاں کے لڑکیاں کافی حد تک اپنے کلچر سے جوڑی ہوئی ہوتی ہیں اس طرح یہ لڑکیاں خوبصورت ہونے کے سانت سانت سب بھی اور سوشیر بھی ہیں ہمارے بھارتی پریواروں کو اور کیا چاہیے خوشی کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ویتنامی لڑکی پسند آتی ہے تو وہ بھی آپ کے سانت شادی کے لئے فوراں تیار ہو سکتی ہے کیونکہ ایک سروے کے انصار 49.97% لڑکیاں ویتنامی لڑکیاں بھارتی لڑکوں کو اپنے زندگی میں شامل کرنے کے لئے تیار ہتی ہیں اگلا نام ہے فلیپینز کا 7,641 دویپو سے مل کر بنا فلیپینز بہت خوبصورت دیش ہے یہ دنیا کا اکیلہ ایسا دیش ہے جہاں شہروں سے زیادہ جوالہ مکھی ہے فلیپینز اماریکہ اور برٹین کے بعد دنیا کا تیسرا ایسا دیش ہے جہاں لوگ سب سے زیادہ انگریزی بولتے ہیں یعنی کہ یہاں آنے کے بعد آپ کو الگ سے کوئی لینگویج سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کا دل یہاں کے کسی لڑکی پر آ جائے تو آپ اس کے ساتھ اپنا رشتہ آگے بڑھانے کا ضرور سوچ سکتے ہیں کیونکہ فلیپینز کے لڑکیوں کو بھارتی لڑکوں سے شادی کرنے میں کوئی پرولم نہیں رہتی آج بھی کئی فلیپینز کی لڑکیاں بھارتی لڑکوں کو ڈیٹ کر رہی ہیں آج فیس بک اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے چلتے فلیپینز کے لڑکیاں بھارتی لڑکوں سے دوستی بھی کر رہی ہیں کئی کیسز میں یہ دوستی شادی تک بھی پہنچ جاتی ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی لیکن فلیپینز کی 63.84% لڑکیاں بھارت کے لڑکوں سے شادی کرنے یا انہیں ڈیٹ کرنے میں انٹرسٹڈ رہتی ہیں تو اس طرح آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فلیپینز کے لڑکیاں ہر طرح سے بھارتی لڑکوں میں خوب انٹرسٹڈ ہے آئیوں بڑھتے ہیں اور اگلا نام ہے رشیا کا رشین بیوٹیز اس لسٹ میں پہلے نمبر پر ہے بھارت کا پیارا دوست روس روس اور بھارت کی دوستی کتنی مضبوط ہے سب ہی جانتے ہیں یہ رشتہ اور بھی مضبوط ہونے لگا ہے لیکن اب کیونکہ اب یہاں کی لڑکیاں نے کیا رشیا کی لڑکیاں جو ہے وہ بہو بن کر بھارت آنا پسند کرنے لگی ہیں بھارت کے لڑکے سٹڈیز کرنے کے لئے روس جانا پسند کرتے ہیں پھر وہاں کی لڑکیوں کے دلوں میں اپنی لے جگہ بنا لیتے ہیں وہیں گے لڑکی سے شادی بھی کر ڈالتے ہیں روس کی لڑکیاں بھی بھارت لڑکوں پر کافی ٹرسٹ کرتی ہیں وہ بھی انہیں کافی لائل اور فیتفل سمجھتی ہیں جس کے وجہ سے وہ بھارتی لڑکوں پر کافی ٹرسٹ کرتی ہیں ان کے ساتھ اپنی زندگی بتانے کے لئے بھی تیار رہتی ہیں روس کی لڑکیوں کے بھارتیوں میں انٹریسٹ کا ایک کارن یہ بھی ہے کہ یہاں کی جن سنخیہ میں لڑکوں کی تنہ میں لڑکیوں کی سنخیہ ادھک ہے یہاں کی مطلب رشیا کے رشیاں لڑکیوں کی سنخیہ لڑکوں سے ڈیڑھ کروڑ زیادہ ہے یعنی کہ ڈیڑھ کروڑ لڑکیوں کو شادی کے لیے دوسرے دیش سے لڑکیں ڈھوڑنے پڑیں گے ایسے میں ان کے لیے بھارت سچ اپشن کوئی نہیں ہو سکتا بات کرے سروے کی تو سروے کے نصار وہاں رشیاں میں 71.37% لڑکیاں 71.37% لڑکیاں بھارتی لڑکوں سے شادی کرنے یا انہیں ڈیٹ کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں تو دیکھا آپ نے جس طرح دنیا کے کتنے سارے دیشوں کی لڑکیاں ہمارے دیش کے لڑکوں سے شادی کرنے میں انٹریسٹڈ ہیں اور کارن یہ کہ بھائیہ بھارتی لڑکے کافی لائل اور اماندار ہوتے ہیں اور کافی ہارڈ ورکنگ بھی ہوتے ہیں انہیں ایسا لگتا ہے یا آپ کو کیا لگتا ہے دوستو کیا بھارتی لڑکیاں واقعی لائل ہوتے ہیں یا پھر کیا کہنا آپ کا کمنٹ سیکچن میں لگ کر ضبور بتائیں اور جتنہوں سے کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے فیس بیپ پر واتس اپ پر یوٹیوب پر کل پھر ملتے ہیں ایک اور دلچسپ ویڈیو میں تب تک ہیلے آپ سب کا اس ویڈیو کی انتق بننے کیلئے دل سے دھنی بات میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ واقعی میں انڈیا جو ہے ان کے جو میں جو بات لگتی ہے جس کی وجہ سے یہ زیادہ کنٹری جتنی بچائے گئے ہیں مثلا جب سب ہی کنٹریوں میں انڈیا کا بہت زیادہ آنا جانا ہے ایک تو تعلیم سب سے بڑی وجہ ہے تعلیم جو انہوں نے آئی ٹی پر کام کی ہے اس سے انہوں نے جتنا وہ انہوں نے تعلیم کو آگے لے کے گئے ہیں آئی ٹی کے ذریعے اتنا ہی انہوں نے آگر بھائی ان کا کام پوری دنیا میں بڑا ہے آپ دیکھ رہے کوئی اسلامی ممالک دین ہے کہ یورپ دیکھ رہے ہیں امریکہ کنٹا ناروے کوئی دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پر آپ کو بڑی پوسٹ پر کون ملے گا انڈیا ملے گا کوئی سیو ہوگا کوئی انجینئر ہوگا کوئی مکانیک ہوگا یا کوئی سائنسدان ہوگا اس طرح آپ تو سائنسدانوں میں بھی انڈیا ملے گا میرے کال میں یکو بھائی جو انڈیا ملے گواز ہیں نا ان میں سب سے پہلے آنیسٹی لائلٹی وہ ٹرسٹیبل ہیں وہ ملکل مطلب ان چیزوں پر یقین ہے اچھا فرق نہیں ہے پاکستان لڑکے لڑکیں اور انڈیا کے لڑکے لڑکوں میں کوئی فرق نہیں تکلیم ہسر بھائی میرے کال میں صاحب نہیں نہیں تکلیم کا تو انڈیا ہسر بھائی فرق صرف میں نے نئے نقش اور رنسین یا کلچر وغیرہ سب کچھ ایٹی ہے فرق آ جاگے آ جاتا ہے تو ان کا آ جاتا ہے تکلیم پہ ہی اگر ہسر بھائی اصل میں میرے وجہ پاکستان اور انڈیا کے یہ ہے جو بھائی کہ انڈیا میں زیادہ تر جو ہیں پلیئرز ہیں کرکٹرز آگئے اکٹرز آگئے فلم سٹار آگئے پاکستانی لڑکی ہیں وہ بہت زیادہ برسانت کرتی ہیں اس کے بعد آجتی ہے شکل و صورت جو کہ یورپ کنٹری آگئے تھائی لینڈ ہے فلپائن آگئے یا کہ ویدنام کوئی بھی کنٹری آگئے اس کی میرے وجہ یہ ہے کہ چاہے انڈیاں چاہے پاکستانی لڑکیوں انڈیاں ایک تو میٹرین ہے دوسرے تلہیم آگئے تیسے نمبر پر آگئے شکل و صورت اور چوتھے نمبر آگئے جسامل جسامل کے اوپر بھی ویسے بھی ایک بیٹیاری چیزیں کون ہے جو کہ جسم پر بال ہے وہ آرہ بڑا اٹرکشن جو ہے وہ کرتے ہیں بھائی تو ساری دنیا گھنم لے دو کنٹری جیسے مرد تجھے دنیا میں نہیں ملیں گے اگر بری برائی کی حد سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں وہ ہے پاکستان اور انڈیا یہ دو ایسے کنٹری ہیں جن کے مردوں کو پوری دنیا میں تقریباً زیادہ پسند کیا جاتا ہے یہ بات ایک ہے کہ انڈیا کا زیادہ جو میں نے آپ کو فرق بتایا نا وہ یہ نہیں بھی ہمارے نقش نہیں ٹھیک انڈیا کے نقش ٹھیک ہے ہمارا کلچر نہیں ٹھیک انڈیا کلچر ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں کسی چیز کا فرق ہے تو صرف تعلیم کا ہے اور میار کا کنٹری بیس کے اگر ہماری تعلیم کا میار ہوتا نا انڈیا کی تعلیم کا جیتنا تو بھائی آج ہم بھی اس ہی مقام پہ ہوتے ہیں ہم صرف ایک تعلیم پہ فوکس کر لیں یقین مانے ہم انڈیا سے کم نہیں ہیں وہ ہمارے انڈیا کے برابر ہم نہ ہونے کے برابر ہیں مطلب ہے کہ ہم برابری کر ہی نہیں سکتے انڈیا کے برابر تعلیم کی اس کی وجہ سے انڈیا آج بڑی بڑی پوسٹوں پہ دنیا میں ہے اور جتنی بھی کڑنیاں مطلب لڑکیاں ہیں کسی بھی کنٹری کی حسن بھائی ان کا سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں نوجوان اور اوپر سے ایشیا کے نوجوان خوبصورت نہیں ہے مزے کی بات یہ ہے بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہیں اسی لیے بھائی لڑکیاں زیادہ توجہ ہوگی اچھا بھائی یا جھگو بھائی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے جو مرد ہیں وہ بطل پر ان میں اٹریکشن ہے جو دوسرے ملک کیوں نہیں مزے کی بات یہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ یاد جیسے انڈیا لیول ہے انڈیا تو آپ پاکستان میں کہہ رہا ہے کہ 45% لڑکیاں ان کو پسان کرتی ہیں یا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں کرتی ہے میرے خیال میں جس اچھا ہے جس ملک میں بھی وہ مطلب پروپوزل بھی دیں رشیہ میں آپ 71% ہے اس میں پروپوزل بھی دیں کوئی بھی بھی دیں اس کو رشتہ مل جائے گا تو پاکستان کا تو میرے خیال میں اس میں تو مردوں پہ زیادہ دوسرے ممالک میں اتنا ٹرسٹ ہی نہیں کیا جاتا یا وجہ یہ ہے مناظر اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی تلیم کا بیار نہیں ہے پاکستان جتنے بھی بیار کی کنٹری میں گیا میرا بھائی وہ نیچے درجے پہ ہی کام کر رہے ہیں مزور طب کا مزور طب کا یہ ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے آپ سب بھائی کو ماننا پڑے گا کمیٹر میں ضرور بتا جانا کہ یہ وجہ ہے کہ تلیم کی وجہ بہت بڑی ہے انڈیا کی یہ جو لڑکی ہیں زیادہ پسان کر رہی ہیں نا یا کتنے پرسنٹ کرتی ہیں ان میں تلیم سب سے پہلا لفظ ہے جن کی وجہ سے انڈیا کو پسند کیا جاتا ہے اگر تلیم کا بیار نہ ہوتا پاکستان اور انڈیا میں کوئی فرق ہی نہیں بھائی نوجوان عورتیں یا مرد انڈیا میں اور پاکستان میں سیم ہیں چاہے جس بھی مذہب سے تلق رکھتے ہیں ہندو و سکھ کے عیسائیہ مسلمان مرزیہ جو بھی ہے تلیم کا فرق ہے بھائی تو اسی وجہ سے انڈیا کو زیادہ پسند کیا جا رہا ہے یہ کوئی آج ویڈیو دیکھ کے ہمیں یہ نہیں پتا چاڑ رہا کہ میں اس بھائی کیجئے ہم نے ویڈیو دیکھ کی رہما یہ مطلبی آج ہمیں پتا چل ہے نہیں پہلے ہی بھی ہم یہ میار ہی دیکھ رہے ہیں آپ انڈسٹری دیکھ لیں انڈیا کی سپورس دیکھ لیں انڈیا کی کتنے کتنے بڑے نام انڈسٹری میں آپ عدلیو کمار سے لے لیں آپ مجھے جتنا پتہ ہے عدلیو کمار سے بڑے بھی ہوں گے لیکن اس سے لے کہ جتنے آج کے نام ہیں انڈیا انڈسٹری کے نام ہیں کے لئے بیار کی دنیا میں نہیں کوئی سپورس دیکھ لیں کوئی انجینئر دیکھ رہے ہیں تو اسی لئے بھائیو دیکھ رہے ہیں وہ تو صاحب جا رہے ہیں ان کا نام ہے ایک گل کا پوری دنیا میں لیکن جو سب سے زیادہ چیز ان میں پہی آتی ہے جو خوبی ہیں ان میں جو دوسرے مالے کے لڑکیاں پساند کرتی ہیں وہ ان کی وہی چیزیں ہیں نائلٹی اور ایسٹی وہ تو صاحب جا رہے ہیں تو میرا بھائی کر رہے ہیں یہ تو نہیں ہے ایک بندہ ہے ہی نمونہ وہ جتنا مردی پر لیکھ لے فیر تو وہ پیسے کوئی سلام کرے گی جو لڑکی شادی کرے گی وہ ایڈوکیٹڈ پرسن ہوتے ہیں وہ صاحب سمجھتے ہیں یہی بات ہے کہ انڈیا کو پساند کرتی اس میں کوئی شک نہیں میں تو جی پہلے موڑ رہا ہوں لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ خوبصورت ہیں ایسیا کے رہنے والے ہیں تو ایسیا کے جتنے بھی مرد ہیں جسی بھی مرد مضبوط بھی ہیں اور پیارے بھی لگتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہیں انڈیا جو پیارے مضبوط بھی ہیں لیکن تعلیم بہت زیادہ امریکہ جو بہت کہا جاتا ہے اس کو امریکہ کے فورٹی نائن پرسنٹ جو لڑکی ہیں وہ پساند کر رہے ہیں میرا تو خیال میں انڈیا والا کو ان کے جو اشاردی کر کے ان کو وہاں شریعت لینی چاہیئے تو بھائی کتنے گئے ہیں میرے خیال سے مجھے پکا پتا میں نہیں کہہ سکتا میرے خیال سے کافی انڈیجن ہیں جو امریکہ میں جائے ہیں لڑکیوں کے شادیگاری ادھر ہی بس گئے ہیں تقریبا وہ واپس نہیں آئے جی دوستو یہ تھی ویڈیو ویڈیو اپساندہ ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا چینل پر نئے چینل سبسرائب دیجئے گا ملتے ہیں لڑکیوں میں تب تک کیلئے اللہ حافظ